وضو کے بعد نیل پالش لگا کر نماز پڑھی جا سکتی یہ درست کا یا نہیں اگر وضو باقی ہے تو پڑھنے اور اگر وضو ٹوٹ گیا ہے تو پھر آپ دوبارہ وضو کرنے کے لیے اسی نیل پالش سے کام نہیں چلا سکتے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جیسے وضو کر کے ساکس پہن لیتے ہیں اور اس کے اوپر مسا ہوتا رہتا ہے تو ایک دفعہ وضو کر کے 24 آور نیل پالش پر مسا ہوتا رہتا ہے تو یہ بات درست نہیں ہے وہ چیز حضور سر آسان سے ثابت ہے یہ ثابت نہیں ہے دین قوم اپنی عقل کے ساتھ انٹرگریٹ نہیں کر سکتے کہ اسلام کوئی میل پالش کا دشمن نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ وضو میں کوئی بھی ایسی چیز چاہے آتا ہو چاہے پینٹ ہو لک ہو چنگم ہو کوئی چیز جو آپ کے وضو کے آزار کے اوپر چپک جائے اور وہ آزار بھیگنے سے رہ جائیں خواہ وہ بال برابری جگہ کیوں نہ ہو اس سے وضو نہیں ہوتا پہلی بات کہ یہ ہے اس نے آپ قرآن پاک کی وہ آیت کوت کر سکتے ہیں جو وضو کے فرائض کو بیان کرتے ہیں چار فرائض وضو کے بتائے گئے ہیں اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ان میں سے صرف ناکم نہیں اگر کوئی بھی خوشک رہ گئی ایڈی بھی خوشک رہ گئی تو بھی آپ کا وضو نہیں ہوگا پھر وہ حدیث کوت کریں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام کے پاس پہنچے جب کہ لوگ جلدی جلدی وضو کر رہے تھے اور آپ نے پیچھے سے دیکھا کہ ان کی ایڈیاں وضو کرنے کے باوجود خوشک ہیں تو آپ نے فرمایا وَيْلٌ لِلْآقَابِ مِنَ النَّارِ حلافت ہے ایڈیاں کے لیے آج سے تین مرتبہ با آواز بلند فرمایا تو وضو بھی ہو رہا ہے لیکن ایڈیاں خوشک ہیں اور دیکھیں کہ ایک اچھا فقی جو ہوتا ہے یا مفتی جو فتوہ دینے والا ہوتا ہے وہ ایک بات کے ذریعے اور بہت سی باتیں سکھا جاتا ہے کہ وہ لوگ کی سن لیں جو وضو بے احتیاطی کرتے ہیں جنبی جلدی وضو کریں گے آجی آجی بازو دھویں گے پیچھے سے کونیاں خوشک ہوں گی ایڈیاں خوشک ہوں گی موپے پانی کی چھنٹیں ایسے مار دیں گے جس سے یہ چند یہ سارا کچھ رہ جائے گا یہ بال آگے آئے میں ہیں تو اس کی بھی پرواہ نہیں نہیں جب آپ دھو تو اچھی طرح مل مل کر دھو تاکہ کوئی حصہ بھی بال برابر بھی خوشک نہ رہ جائے کیونکہ خوشک رہنے سے بزن نہیں ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڈیوں کے خوشک رہنے سے ہلاکت کی بات کی چھوٹی سی بات کی دوسری بات یہ ہوگی پھر یہ ہے کہ صرف میل پالش میں ہر ایک چیز کے بارے میں سال وقت ہے حتیٰ کہ اگر رنگ پہنی ہے تو اس کو بھی پھیر لیں کانو میں کوئی چیز پہنی ہے تو اس کو بھی گھما لیں سر کے اوپر اگر کوئی گون وغیرہ جیسے پرانے زمانے میں میک اپ کے لیے اور کوئی بال جولنے کے لیے ایسا سطف استعمال کرتی تھی مانگ وغیرہ میں یا اور سکن کے اوپر کہ جس سے سر کی سکن دھک جاتی تھی اور مستقل یعنی جیسے موم ہے تو موم اگر کسی چیز پہ جرے تو نیچے پانی نہیں پہنچتا تو اس میں صرف وضو نہیں بلکہ غسل بھی نہیں ہوتا ساتھ اندھ کا سٹاچ غسل کو بھی دے دیں کیونکہ اگر غسل نہیں اور نہ پاکی سے ہم پاکی ہو رہے ہیں تو پاکی نہیں ہو پا رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو خصوصی طور پر جو پیوٹس کے دنوں میں آپ نے نیل پالش لگائی بھی ہو اور اتارے تو بہت احتیاط سے اتارے بات یہ ہے کہ آپ ایسی چیز کلر لگا سکتے ہیں کہ جس سے کوٹنگ نہ ہو پس لمحنی یا کر کوئی اور آپ نے ترقی کر کے یاد کر لی ہے کہ جس سے کوئی چھلکہ اوپر نہیں آیا تو اس سے آپ رنگ سکتے ہیں بشرکے کے رنگ نیچرل ہو ان نیچرل کلر نہ ہو